آپ کمپریسٹر ہے کہ ہم نے کمپریسٹر کو کیسے سائز کرنا ہے اور کیسے سیلیکٹ کرنا ہے ان میں کیا چیزیں سیکھنے والی ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس کلاسیفکیشن اکارڈیٹوڑا اپلیکیشن کے اپلیکیشن کے مطابق اس کی کلاسیفکیشن کرنی ہے جیسے ابھی سار پوچھ رہے تھے مجھ سے کہ سکرول کمپریسٹر کو کہاں کہاں یوز کرنا ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی اس کی کلاسیفکیشن کے اور what is the required فیڈی کے فری ائر ڈلیوری کی کیا ضرورت ہے وہاں پہ کتنی ہے کیا چیز ہوتی ہے اور اسے آگے پھر اس کا پریشر ہے پریشر کتنا چاہیے اس مشین کو اپریٹ کرنے کے لیے اور پھر اس میں سیلیکٹنگ آف کمپریسٹر ٹائپ آ جائے گا کہ کون سکت کمپریسٹر اپلیکیبل ہوگا اس اسٹالیشن کے لیے اور سائیڈ کنڈیشن کیسے افیٹ کرتی ہیں ہائر ایٹیچوڈ سیلیکٹنگ پرالوں جتنا جنا ہمارا آلٹیچوڈ جو ہے وہ ہائر ہوتا جاتا ہے تو اس کے کیا ایشیوز ہوتے ہیں کمپریسٹر کی پرفارمس پہ ہوتے ہیں تو فرسٹ آف آل سیلیکٹ نا کمپریسٹر کمپریسٹر کو کیسے سیکٹی ہوگا ہوں کسی بھی سسٹم میں بیٹک سسٹم میں، ایر سسٹم میں، ایر سسٹم میں، کمپریسٹر 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 جو ہے وہ آو کا بائٹر رول ہے ہرٹ آبتہ، اینک کمپریسٹر سسٹم سائزنگ اینڈ سیلیکشن آئی کمپریسر یہ پہلا پہلا قدم ہوتا ہے اس کو سسٹم کو ڈیزائن کرنے میں اس کے علاوہ کافی ساری کافی ساری فیکٹر جو ہیں انو انوال ہوتے ہیں جن کو سائز کرنے میں کنسیڈر کیا جا سکتا ہے ٹائپ آف اپلیکیشن میں آ جائے گا جو کہ اب اس سے پہلے بھی ایک سٹوڈنٹ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ ائر کیوٹی کے حوالے سے کہ کس قسم کی فلٹریشن جو ہے نا وہ کرے گے ہم اس سسٹم کی ریپائرمنٹ کے لیے جو کہ وہ لگانا چاہ رہا ہے یہاں سیلیکٹ کرنا چاہ رہا ہے کمپریسر اور ہاں مارک کی ائر والی ہے کپیسٹی اس کی کتنی کپیسٹی ہے کتنا اس کو والیم چاہیے اس سسٹم کو رن کرنے کے لیے جس کے لیے ہم کمپریسر سیلیکٹ آ رہے ہیں اور لاسٹ آنس میں اس کی پریشر ریپائرمنٹ کیا ہے جو مشین اپریٹ کرنی ہے اس کو کتنا پریشر چاہیے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کمپریسر سیلیکشن میں یہ فیکٹر جو ہیں نا وہ انوال ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کی سائٹ کنڈیشنز کیا ہیں کہ کس ایریا میں لگی رہی ہے وہاں کے اٹموسفیرک کنڈیشن کیا ہیں کلائیمیٹکس کیا ہیں اس کی تمپریچر کیا ہے اور آر ایچ ریلٹے ہمیڈیوٹی کیا ہے سی لیول سے کتنی ہالٹیچوٹ پہ ہے یہ ساری چیزیں ہیں اور اگر فیوچر ایکسپینشن کرنی ہے جو کمپریسر ہم سائز کر رہے ہیں تو یہ بھی تیک اپ مائنڈ کہ اگر ہم ایک مشین آج لگا رہے ہیں ایک کمپریسر سیلیکٹ کر رہے ہیں تو اس کا ذہن بھی یہ رکھے کہ فیوچر بلان میں اس طرح کی ایک آج مشین اور فیوچر میں ایڈ کریں تو وہ کمپریسر کیپیبل ہو اس مشین کو بھی رنگ کرنے کے لیے یہ سارے چیزیں جو ہیں نا ذہن میں رکھتے ہوگئے آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے آگے پھر اپلیکیشن ہے کمپریسر کی اپلیکیشن کمپریسر اپلیکیشن جیسے ہم نے پہلے بھی بولا تھا کہ فوڈ انڈ فارما انڈیسٹری جو ہے نا نارملی یہ آئل فری مشین کے ساتھ رنگ کرتی ہے کیونکہ اس میں ڈریکٹ انڈریکٹ ہو رہا ہوتا ہے آپ کی پرادکٹ پر تو موسٹ پی سائز قسم کی یہ پروڈکشن ہوتی ہے اس کے لیے آئل فری ہے باقی ادھر انڈسٹری جو ہے اس کے لیے آپ لوبریکیٹڈ کمپریسر استعمال کر سکتے ہیں لوبریکیٹڈ کمپریسر اس میں ٹائپ فردر پھر سکرول ہو سکریو ہو آپ کا جو ہے وہ دین ہو وٹسوائیور لیکن مینلی جو ہے نا اس میں دو سنگی ہے ایک آئل فری اور ایک آئل لوبریکیٹڈ ایسے اس ٹیبل انڈیس نے شو کیا ہے کہ پہلا ہے آپ کا فوڈ اینڈ فارما انڈسٹری فوڈ اینڈ فارما انڈسٹری کے لیے آپ کا پیردی آئل فری کمپریسر چیزی وال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اس کا ڈیسیکنٹ ایر ڈرائر جو ہے نموڈ ڈیزائن کرنا ہے ڈیسیکنٹ ایر ڈرائر جو ہے وہ کیپیبل ہوتا ہے آپ کا مائنس سیونٹی ایر ڈیسیکنٹ ایر ٹیکنیک میں ایر ڈیسیکنٹ ایر ٹیکنیک میں اور اس کے ساتھ آپ نے جو فلٹریشن لگانی ہے وہ آئی ہے اور آئل ویپر فلٹری کیا نو انسٹال کرنا ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ فوڈ فارما کے علاوہ باقی جیسے آپ کی انڈسٹری ہے وہاں پہ آپ کی آئل لوبریکیٹڈ ایر جو ہے وہ ریکمینڈڈ ہے آپ اسے اس مشین کو رن کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آگے فردر مورا آپ کے ریفریجیڈیشن ڈریر جو ہے وہ وہ کیپیبل ہے اور جنرل پرکیٹڈ یہ مین آف کی دو قسم یہ رہے ہیں اور دو طرح جو انٹروڈیوش ہوئے ہیں آئل فری اور آئل لوبریکیٹڈ ایپلیکیشن اور اپلیکیشن اسی جائے سے یہ ہے فوڈ فارما اور باقی ساری انڈسٹری ہے ایک پر آگے ایف ایڈی ایف ایڈی کس طرح میرے گی رہتی ہے ایف ایڈی کیا ہے ایف ایڈی ایف ایڈی فری ایئر ڈلیوری فری ایئر ڈلیوری جو ہے کمپریسر کی کمپریسر کتنے ایف ایڈی پر ڈیزائن ہے سبوز اگر سیون کلو وارٹ الیکٹرک ڈرمن کمپریسر کیا بات کروں گا کہ سیون کلو وارٹ ڈرائی سے کمپریسر چلتا ہے تو وہ اباؤٹ سیون بار پہ آپ کا ون کیو بک ون تھوزنڈ لٹر آؤٹپورٹ دے سکتا ہے یہ اس ایف ایڈی کا بڑا ایپارٹنٹ رول ہے کمپریسر کی سیلیکشن میں کہ آپ کے پاس جو کوانٹیٹی ہے یا آپ کا پاس جو ایئر فلو ریکوائرڈ ہے وہ ایف ایڈی میں آتا ہے ایف ایڈی کیا جو یہ چیزیں مکھی ہوئی ہیں ایف ایڈی آؤ کمپریسر ڈیپینڈز آن دا ایر ڈیوزی آس نیومیٹک مشیند آنڈ ٹول اینڈا پلانٹ آپ کے پلانٹ پہ آپ کے جو جو فیکٹری آس کی اندر جدریں بھی نیومیٹک مشین اور ٹول بغیرہ اس کو آپ رائٹ ڈاؤن کریں کہ کتنی مشینے آپ نے اس کمپریسر کے ساتھ پتام کرنی ہے اور دن پھر اس کا ایف ایڈی کیلکولیٹ کریں کہ کتنی ایئر ریکوائیڈ ہے اور اس کے بعد پھر کمپریسر کی سیلیکشن کی طرف جائیں گے بھرکوائیڈ کمپریسٹ ایئر والیم یا ایف ایڈی کیلکولیٹ کرنے کے لیے یہ فالوئنگ سٹیپ دیئے ہوئے ہیں سب سے پہلے سٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں ایکا لسٹ آپ کا نیومیٹک مشین ڈیوز کمپریسٹ دیا کہ آپ کی انڈرٹی میں یا آپ کے ایریے میں کتنی نیومیٹک مشین ہے جو کہ کمپریسٹ ایئر سے رن کریں گی سوری آپ کی باز کارٹ رو آپ مائک سٹیبل کرنے اپنا شور آ رہا ہے تھوڑا مائک میرا بلکل سٹیبل ہے بس ٹھیک ہے تو کمپریسٹ سیلیکشن میں سب سے پہلے آپ نے ایک لسٹ بنانی ہے کہ آپ کی انڈسٹری یا آپ کے آپ کے جو جو ورکنگ اریہ اس میں کون کون سی مشین جو ہے وہ آپ کی نیومیٹک سے اپریٹ ہوتی ہے اس میں آپ نے یہ دیٹرمان بھی کرنا ہے یہ بھی مائن میں رکھنا ہے کہ لوڈ اور اس کا ڈیوٹی سائیکل گئے کیا وہ ٹونٹی فورتھ آور رن کرتی ہے یا دن میں بارہ گھنٹے جلتی ہے یا ایٹ آور رن کرتی ہے یہ ساری چیزیں آپ نے اس کو لسٹ ڈاؤن کرنی ہے دین اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جتنی کی جتنی آپ کے پاس ائر کنزیومنگ مشینیں ہیں یا جس کی آپ نے پہلے لسٹ بنائی ہے نیومیٹک مشین کی کیا وہ ساری کی ساری یک مجھ چلیں گی ایک ہی ایک ہی سوچ کے ساتھ ہی وہ ساری چلیں گی دیفنیٹلی اس میں موسٹلی انڈسٹری جو ہے وہ پورا مکینزم ایک ہی دفعہ جو ہے وہ سٹارڈ لیتا ہے پھر یہ اس کا ایف ایڈی ٹوٹل ایف ایڈی کیلکولیٹ کرنے کے لیے ایک فارمولا ہے اس فارمولا کے تیز ابھی ہم لوگ جو ہے نا ایک کلکولیشن کریں گے نیکس ٹیپ میں آپ نے دیکھنا سب سے پہلے ائر کنزرکشن کیا ہے کتنے سی ایف ایم کی ہے اس ٹول کی یا اس مشین کی کتنے سی ایف ایم سے وہ اپریٹ ہو سکت دیا ہے اور پھر اس ٹول ملٹیپل کرنا ہے ہم نے نمبر آف مشین پہ ٹوٹل مشین پہ یا ٹول پہ جو بھی ہے کہ کتنی مشینیں ہیں پھر ملٹیپل کرنا ہے ہم نے اس کو لوڈ سائیکل پہ یا بیوٹی سائیکل پہ کہ وہ کتنے آورز جو ہے وہ وہ رن کرتی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ اس سامنکنٹلی فیکٹر ہے کہ وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ایک بھی دفعہ چلیں گی یا فیفٹی پرسنٹ جلیں گی پہلے اور فیفٹی پرسنٹ آفٹر سام ٹائم یہ ساری کی ساری چیزیں ہم کلکولیٹ کر کے اپنا ف ایڈی جو ہے وہ کلکولیٹ کریں گے سامال کی نمیٹک مشین دیر یوزن سی ایف ایم اور اس کو سی ایف ایم میں یا کیو بک میٹر میں سی ایف ایم بیسیکلی ف ای ایڈی کی جو ہے وہ یونٹ ہے تو ویل نون یونٹ جو ہے وہ سی ایف ایم اور کیو بک میٹر پار منٹ پار آور یہ ساری اس کی یونٹس ہیں ایف ایڈی کی کیو بک فیٹ پار منٹ ہے ہم کیو بک میٹر پار منٹ والی کو ٹچ کریں اور کچھ کمپریسر سیلیکٹ کرنے میں یہ ایف ایک ایک جاند رکھنا ہے کہ آپ نے اس کی بلوئنگ کے لیے اس کی کلیننگ کے لیے کچھ پرسنٹیج ایڈ کرنی ہے کیونکہ کمپریسر کی سروس کے لیے یا اس مشین کی پرادکٹ کو کلین کرنے کے لیے بلوئ کرنے کے لیے نارملی اسی ایف کو استعمال کیا جاتا ہے جو کہ آپ کا کمپریسر پروڈکٹ پروڈیس کر رہے ہیں تو یہ سارے کی ساری چیزیں یہ مائنڈ میں رکھنی ہیں جب ہم نے کمپریسر کی سائزنگ کرنی ہے کمپریسر کی سائزنگ کرنی ہے اس کے بعد ہم نے یہ بھی جانہوں وہ ٹیکن مائنڈ کرنا ہے یہ بھی کنسیڈر کرنا ہے کہ لیکیج پورے کے پورے کمپریسر سرکٹ میں لیکیج کے کچھ فیکٹر ہوتے ہیں جس میں آپ کے تھریڈیڈ ہیں کچھ الو ہیں کچھ ٹینک کے آٹوڈرین اور یہ وہ سیوٹی وال تھوڑی بہت لیکیج ہوتی ہے ہمارے کنمنشنل جو ہے نا ٹریڈیشنل پائپنگ میں تو یہ چیزیں بھی ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے کہ تقریبا فیفٹین سے ٹونٹی فائی پرسینٹ جو کمپریسر کی اور کھوٹا ہے وہ لیکیج کی شیپ میں ہم لاز کرتے ہیں تو یہ یہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے کمپریسر ہی کلاس ون میں ایڈ آل ٹوٹل ریکوائرمنٹ پھر جب ٹوٹل ریکوائرمنٹ آپ کی نکل آئے گی ٹوٹل سم اب نکل جائے گا ایف ایڈی کا تو اس میں فردر مور ہم نے ٹونٹی فائی پرسینٹ فیوچر گروت کے لیے فیوچر پروجیکٹ کے لیے فیوچر ایکسپنشن کے لیے یہ ایک ریکمنڈیشن ہے کہ ٹونٹی فیفٹ پرسینٹ ٹوٹل فلو کا آپ اس میں ایڈ کرنے کے بعد نئے کمپریسر کو جو ہے نا وہ وہ سیلیکٹ کریں لیکن اس میں فردر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس آنر پہ اس آئیگنائزیشن پہ کہ وہ اس کو اللہو کرتا ہے کہ نہیں کرتا کہ میں نیکس ایکسپنشن ہو جاؤں گا یا نہیں کیونکہ اس میں اچھی خاصی کاسٹ بڑھ جاتی ہے جب ٹونٹی فیفٹ پرسینٹ آپ فیوچر کے لیے ایڈ کریں گے تو یہ آپشن ہے لیکن کلکولیشن میں یہ چیز آپ کنسیڈر کر لیا کریں ایک ٹیبل میں آپ کو کروں گا اس ٹیبل میں ایک ایک طول پر مشین طول آر مشین اس میں آپ نے اس مشین کا نام لکھنا ہے جیسے بھی آپ کے ویوینگ شیڈ میں اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو ایک اگر کیا کہتے ہیں کہ آٹو کونر پڑا ہوا ہے صحابی یا شیال پور کھ ویل نون برینڈ ہیں اس میں ہم لکھتے دے ہیں کہ ساویوں مشین ساویوں آگے ائر کنزپشن وہ کتنی ائر کنزیوم کرتی ہے کتنے cfm وہ انٹر کریں گے اور پھر اس کے بعد نمبرہ مشین کریں گے کے کتنی وہ مشینیں لگی ہوئی ہیں وہ آٹو کونر جو ہیں وہ پر مشین کتنا لے رہی ہے اور کتنی انسٹالڈ ہیں سپوز دو انسٹالڈ ہیں یہاں پہ دو لکھ دیا آگے لورڈ ڈیوٹی سائیکل لوڈ ڈیوٹی سائیکل میں کتنے پرسنٹ جا ہے نا وہ لوڈ پہ چل دی ہے تو اس میں ریکمینڈیشن یہی ہے کہ جب آپ جب آپ کمپریسر سیلیکٹن فیس میں ہوں سیلیکٹ کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے ہندر پرسنٹ اس کو کنسیڈر کر رہا ہے ہندر پرسنٹ کیونکہ مائٹ بھی پاسی بھال کے ڈے ہیں نائٹ کلاسے چلیں اللہ رحم کرے اللہ کرم کرے صبح و شام کلاسے چینج ہو رہی ہیں تو یہ ڈیوٹی ہندر پرسنٹ پر فارم کرے ہیں تو اس میں آپ نے ہندر پرسنٹ ہی اس کو لکھنا ہے اور آگے اس کا سائمٹینٹلی فیکٹر جو ہے نا اس میں بھی آپ نے وہ دونوں کی دونوں اکٹھی جلیں یہ میکسیمم فیکٹر جو ہے نا یہ ایڈ کرنے ہیں میکسیمم فیکٹر ایڈ کرنے ہیں اور ٹوٹل جو نکلے گا وہ سی ایف ایم میں یہاں پہ لکھ دیا سپورت ابھی جو بھی ٹوٹل بنتا ہے جو بھی ٹوٹل بنتا وہ یہاں پہ لکھ دیا اور اس ٹوٹل کے بعد پھر جو اس سے پہلے بات ہو رہی تھی ٹوٹل ائر کنزپشن آپ کی یہ آگئی اور ادر اسٹی میٹڈ کنزپشن ادر اسٹی میٹڈ کنزپشن میں وہی چیزیں آگئی جو ہم نے پہلے اوپر کہی تھی کہ آپ کے پاس کلیننگ کے لیے یا بلوئنگ کے لیے جو جو پوائنٹ ہے تو وہ ٹو پرسنٹ کے لیے وہ ایڈ کرتے ہیں میں جو پریویس ہم نے پہلے بات کی کہ پندرہ سے پچیس پرسنٹ جو ہے وہ ہمارے ٹریڈیشنل پائپنگ میں جو ٹرانسویشن نیٹورک ہم نے بنایا ہوئے ہیں اگر کسی نے ایکسٹر آرڈنری نئی ٹیکنوجی کے تحت نہیں ریفرپ کیا تو وہ تقریباً ففٹین سے ٹونٹی فائی پرسنٹ لیکیڈ کی شے میں آپ کی ایک ضائع ہو جاتی ہے تو وہ فیکٹر بھی ایڈ کرنا ہے اگر لیٹس پوز کہ آپ کے ہنڈرڈ کیوب نگر ہے ٹوٹل ائر تو اس کا اگر ہم پچیس پرسنٹ کریں تو جو 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 آنسر ہے گا وہ بھی اس میں ایڈ کرنا ہے اور فیوچر ایکشمنشن جو ٹونٹی فائی پرسنٹ کی ریکمینڈیشن ہے اگر ہم پچیس پرسنٹ کرنا ہے تو وہ اس کو کہتی ہے کہ اس میں ایڈ کرو یا نہیں کرو لیکن یہ آپ نے شو کرنا ہے اور پھر ٹوٹل ائر ٹوٹل منیوم ریکوائیڈ فری ائر ڈلیوری فرام کمپریسر یہ آپ کے پاس ٹوٹل فگر آ جائیں گے اس کی آگے ہم دیاسل بھی کریں گے آگے ہم اس میں ڈیفرنٹ نیومیٹک مشینڈ ریکوائیڈ ڈیفرنٹ پریشر ٹو ورک اور کچھ مشین ایسی ہوتی ہیں آپ کے پاس کہ ایک سپوز مشین آپ کے پاس سکس بار سپریٹ ہوتی ہے اس کا جو آپریٹنگ پریشر اس کے منفیکچرینڈ کیا ہے کہ اس کے پاس منیوم جو ہے پریشر وہ سکس بار پر پریٹ کرنا ہے اور سیکنڈ وان آپ کی انڈسٹری میں یا آپ کی اس ارگنیزیشن میں سیکنڈ مشین جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے جناب فور بار سے ناپریٹ ہونا ہے میرے پاس میکسیم فور بار کا پریشر ہے تو یہ جب بھی آپ نے یہ کرلیشن کرنی ہے اس میں پریشر کا جو ہے وہ بھی ذہن میں رکھنا ہے اگر آپ کا پریشر ٹو پرسنٹ سے گریٹر ہو ڈیفرنس ڈیفرنس ایک مشین کا اگر سو پی ایس آئی ہے تو دوسری کا اگر ایٹی پی ایس آئی ہے تو پھر یہ ریکمنڈیشن ہے کہ آپ اس کے لیے ایک علیدہ کمپریسر جائے نا وہ انسٹال کریں یہ بات میری انڈرسٹینڈ ہو رہی ہے آپ سب کو ہینڈریز کریں اگر آپ کو سمجھ آرہی ہے میں آپ کو سمجھ آگی ہینڈریز کر دیں سٹوڈنٹس اور کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو وہ بے شک سٹوڈنٹ جو ہے نا وہ رائٹ ڈاؤن کر لیں ہم اس کے لیے لاسٹ پہ جو ہے نا وہ اچھا خاصا ٹائم جو ہے نا آپ کے لیے بھی رکھیں گے کوئی اچھا آنسر جا ٹھیک اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے وہ پریشر ڈراب کی صورت میں بھی کچھ جو ہے نا وہ چیزیں ہیں جیسے آپ ڈاؤنس ٹیم کی کی ہم نے پہلے بات کی تھی کہ آئل فری مشین یا آئل لبریکیٹڈ مشین کے بعد آپ کے پاس ایک ڈرائر انسٹال ہوتا ہے ڈرائر ڈیسیکنٹ ہو بھلے بھلے ریفریڈیشن ہو اور اس کے بعد فلٹریشن ہے ہائی کوالٹی کی جنرل پرپس کی تو ایچ اینڈ ایوری تنگ جو ہے نا وہ پریشر تھوڑا سا ڈراب کریٹ کرتی ہیں تو اس پریشر ڈراب کو جو ہے نا وہ بھی کنسیڈر کرنا ہے اس کو بھی کنسیڈر کرنا ہے یہ آگے ایک چھوٹا سا ٹیبل اور آپ کی آپ کی تھوڑی سی اور انڈرسٹاننگ کے لیے پریشر ڈراب کو مہر کرنے کے لیے سپوز کہ ایک نیومیٹک مشین ہے وہ نائنٹین پی ایس آئی نائنٹین پی ایس آئی نائنٹی پی ایس آئی سے اپریٹ ہوتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس ڈرائر ہے ڈرائر جو ہے ڈرائر سٹنڈرڈ ڈرائر 3 پی ایس آئی کا ڈیلٹا جو ہے وہ کریئٹ کرتے ہی کرتا ہے 3 پی ایس آئی کا اس میں ڈیلٹا آتے ہی آتا ہے 3 اور اس کے بعد آپ کا فلٹر ہو گیا فلٹر 1 پی ایس آئی کا ڈیلٹا کریئٹ کرتا ہے اور پھر آپ کا ڈسٹ پارٹیکل فلٹر آ گیا وہ 2 پی ایس آئی کا جو ہے ڈیلٹا کرتا ہے اور لائن اینڈ فٹنگ لاتز آپ کے پاس جو نیٹ ورک اسٹیبلیش ہے ائر کا نیٹ ورک اس میں ڈیفنیٹلی کچھ ایل بوز کچھ بینڈ کچھ والو کچھ ساکٹ کچھ نپل بغیرہ یہ انوال ہوتے ہیں تو اس میں یہ ساری فٹنگ جو ہے نا اس کو نکال کے تقریباً چار پی ایس آئی کا فور پی ایس آئی کا ایک ڈیلٹا کریئٹ ہوتا ہے تو اس ڈیلٹے کو اور آپریٹنگ پریشر کو ریکوائیڈ پریشر جو اس مشین کا ان سب کا سم اب جو ہے وہ انڈرڈ بنتا ہے نائنٹی پلس نائنٹی تھری نائنٹی فور نائنٹی سکس اور انڈرڈ تو یہ آپ کا ریکوائیڈ پریشر اس مشین کے لیے بن گیا ہنڈرڈ ایکچول آپ کو چاہیے اس مشین کے اوپر نائنٹی پی ایس آئی تو آپ نے کمپریسر جو سیلیکٹ کرنا ہے اس کی سیلیکشن میں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مجھے بھائی ہنڈرڈ پی ایس آئی ایٹ پوائنٹ آف یوز پہ جائیے تو یہ سارے پوائنٹ آپ نے جو ہے نا وہ کنسیڈر کرنے ہیں سیلیکشن آف کمپریسر اور ایف ای ڈی کلکولیٹ کرنے میں آگے وہی بات جو آپ سے ہوئی ہے کہ اگر دو ڈیفرنٹ مشین ہیں جن کا پریشر ٹوئنٹی پرسنٹ سے ڈیفر ہے ٹوئنٹی پرسنٹ سے ڈیفر ہے سپوز ایک ہنڈرڈ پی ایس آئی اپریٹنگ پریشر ہے اور دوسری کا دوسری کا اگر ایٹی پی ایس آئی اپریٹنگ پریشر ہے تو رکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ اس کے لیے الیدہ جو ہے وہ کمپریسر سلیٹ کریں فارس ایک آپ انرجی ویسٹج کیونکہ اس میں انرجی آپ کی ویسٹ نہ ہو جیسے جیسے پریشر ہائر سائٹ پہ جاتا ہے ایسے ویسے آپ کی انرجی کاس جو ہے وہ انکریز کر دی ہے اس کمپریسر پریشر کو بیلڈ اپ کرنے اس لیے اگر ٹوانٹی پرسنٹ سے پریشر ڈیفرنس بڑھ جاتا ہے اس کیا کہتے ہیں ٹول کا یا اس مکنی کا تو رکمنڈیشن میں یہ بجائے آپ جو ہے وہ سکس بار پہ چلانے کے آٹھ بار پہ چلائیں تو آٹھ بار پہ انرجی زیادہ ضائع ہوگی اس لیے اس کے لیے الیدہ جو ہے وہ کمپریسر آپ سلیٹ کریں فار اپریٹنگ پریشر گریٹر دن ٹونٹی پرسنٹ سیپریڈ کمپریسر اور انسٹال شوڈ بی کنسیڈر اس کے پیچھے لاجکل یہ ہی ہے کہ آپ انرجی بیسٹ نہ کریں اپنے الیکٹرک بیل میں اضافہ نہ کریں اس کو بجانے کے لیے فار ایڈی ٹو پی ایس آئی انکریز ان کمپریسر ڈسچارج پریشر ویل ریزیلٹ ان انکریز اف ون پسنٹ اف ٹوٹل ریکوائیڈ انپوٹ پاور وہی بات جو ہم کر رہے ہیں کہ جیسے جیسے ہمارا پریشر اوپر جائے گا ویسے ویسے پیچھے آپ کی الیکٹرک پاور میں اضافہ ہوگا اور الیکٹرک پاور میں اضافہ دیشنیلی ایلٹی میٹلی آپ کے جو ہے نا وہ بیلز میں جائے گا تو اس کا بڑھ جائے گا آپ کا اپریٹنگ کاسٹ تو اس لیے اس سرکٹ کو آپ سیپرڈ کریں یہ وہ چیز جو ہم کہہ رہے ہیں بات میں فورٹین پوائنٹ فائیف ایٹی ایم سے ایٹماسفیرک پریشر سے ساکھ کیا ایک سٹینڈرڈ فیفٹی فائی کلوارڈ کی لبریکیٹ کمپریسر کی ایکزیمپل کوڈ کی ہوئی اس نے سیون پوائنٹ ٹو فائیف انرجی لیتا ہے ایک پی ایس آئی ایک بار کو کمپریس کرنے کے لیے تو ڈیفنیٹلی جب ہم اس ایک بار کے اوپر لے کے جانا ہے اس کو تو پاور ہماری فور کلو وارٹ ایکسٹر لگے گی فور کلو وارٹ ایکسٹر لگے گی پر آور میں تو اس فور کلو وارٹ پر آور کے بیس پہ اگر آپ کا ڈیوٹی سائیکل انڈر پرسنٹ پہ چلتی ہے چوبیس گھنٹے چلتی ہے تو یہ اس نے کیاوری دی ہوئی ہے کہ آپ کا جو بل ہے ایک گھنٹے میں پوائنٹ وان ٹو ڈالر میں ہے پوائنٹ وان ٹو جو ہے نا ایک گھنٹے میں آپ اس کو بیسٹ کر رہے ہیں اگر آپ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس پریشر کی تو آگے فردر اگر پار اینم لے کر جائیں اس کو پار اینم تو اس میں یہی فور تھوزنڈ وان ففٹی ڈالر جو ہے وہ آپ اس کی ایکسٹر جو ہے بجلی لگا رہے ہیں اس کی بات ہو جو کہ یہ سنگل ایکٹنگ کی بڑا کامن سائز تمہار ہوتا ہے فورٹی سی ایف ہم کا یا لیسر ہوتا ہے اور یہ کاملی ہم نے دیکھے ہوں گے کہ آپ کے جتنے بھی آرٹو موبائل شاب ہیں یا ٹائر شاہ بیٹیوب وہاں پہ اس کی انسٹالیشن ہوتی ہے بڑی چھوٹی فورٹی سی ایف 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 یا اس سے چھوٹی ریوائرمنٹ ہو دو آگے پھر آگے ہی آپ کا روٹری کمپریسر روٹری کمپریسر پیچھے آپ نے جو پڑا تھا وہ سارے کے سارا آپ کا پسٹن کمپریسر کے بارے میں تھا سنگل ایکٹنگ ڈبل ایکٹنگ اس کی ریپلیسمنٹ میں ابھی جو 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 نئی نئی ٹیکنلوجی ہے وہ سکرو کمپریسر کی ہے یہ یہ کہہ رہا ہے کہ روٹی سکرو کمپریسر کوئی ریکمینڈ کرنا ہے کیونکہ اگر انرجی وائز دیکھا جائے تو مور انرجی جو ہے وہ لیتا ہے کمپیر ٹو دا شکرو کمپریسر اور یہ شکرو ٹیکنلوجی میں آپ کے پاس دونوں کے دونوں جو ہے نا وہ مین جو ہے وہ آویلیبل ہیں آئل فری بھی اور آئل لبریکیٹڈ بھی یہ فتر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ڈیمانڈ کے اوپر کہ آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے کتنے کلو وارڈ کی مشین آپ نے لگانی ہے باٹر کولڈ ائر کولڈ آئل فری لبریکیٹڈ تو یہ سب کی سب اس پہ ڈپینڈ کرتی ہیں یہ وائٹ وان آپ کے پاس جو مارڈل شوہ رہا ہے یہ آپ کا آئل فری ہے اور بلیو وان جو ہے وہ لبریکیٹڈ مشین سکرو ٹیکنلوجی میں آگے فردر مور آپ کی ٹائپس آ جاتی ہے ٹائپ میں آپ کے پاس سنٹی فیوگل کمبریسر ہے سنٹی فیوگل کمبریسر کی بھی اپلیکیشن جہاں پہ آپ کی ہائر وائلیوم ہائی وائلیوم چاہیے ہوگا وہاں پہ اس کی ریکمینڈیشنز ہوتی ہے بولیوم ریکوائیڈ اباو فیفٹین ہنڈرڈ سی ایف ایم تقریباً تین سو ساڑھے تین سو کلو وارٹ سے اوپر اوپر جانے یہ دیزائن ہوتے ہیں اور ان کا پندرہ سو سی ایف ایم سے زیادہ فلو ہوتا ہے جیسے آپ نے وہ سنگل ایکٹر میں دیکھا کہ جس فارٹی سی ایف ایم کے لیے پسٹن کمبریسر جو ہے وہ بیلڈ کرتے ہیں بیلڈ اور یہ پندرہ سو سی ایف ایم سے گریٹر جو ہے یہ دیزائن کرتا ہے سنٹی فیوگ یہ آپ کو ڈلیور کرتا ہے ان کے پریشر بین جا وہ سیون سے ٹین بار تک ہوتا ہے جو سنٹی فیوگل مشین ہے سیون سے ٹین بار تک اور اس سے اگر ہائر پریشر چاہیے تو اس کے لیے سیپرٹ ٹیکنولوجی ہے یہ سنٹی فیوگل کمبریسر آئل فری کمبریسر جہاں پہ آپ کو بیلکل آئل کے پارٹیکل سیپٹ نہیں ہے بیلکل اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ آئل کا کوئی بہت ایک چھوٹا سا پارٹیکل بھی علاو نہیں ہے فوڈ فارما اور ادر دین آج کل جو 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 لیٹسٹ الیکٹانک منفیکچرنگ ہے اس میں بھی آئل فری کی اپلیگیشن سپیکٹر میں یہ کہتا ہے کہ سپیسیلک پوائنٹ جو ہے اس کے لیے دو 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 ہی اس کے طریقے ہیں اس کو فلفل کرنے کے لیے ایک تو کمبریسر جو ہے وہ لبریکیٹڈ اگر ہے ہمارے پاس تو اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ اس کے ساتھ فلٹریشن اس طرح کی ڈیزائن کر دی جائے کہ وہ ٹیکنیکل آئل فری کمبریسر کنسیڈر ہو ٹیکنیکل آئل فری اور دوسرا یہ ہی ہے کہ اس کے لیے آپ آئل فری کمبریسر اس کو دیں یہ ساری اس میں انگلوجن کی طرف ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف ہیں ایکچل سائٹ کنڈیشن میں آ جاتا ہے آپ کا جو جو سائٹ کی ایکچل کنڈیشنز کے ہیں جس جس جگہا پہ آپ کمبریسر انسٹال کرنا جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کا جو ہے نم ماتشر ہے ماتشر آپ کی ریلیٹیو ہمیڈیوٹی جو ہے وہ کتنے پرسنٹ ہے اس حریر میں اس کو اس کو بھی جو ہے نموز ٹاؤنٹ کرنا ہے اس کے بعد انوائرمنٹل کنٹامینٹ کیا ہے اگر آپ کی کوئی کیمیکل انڈسٹری ہے یا آپ کی کوئی کوئی باورڈر کی جو ہے نا وہ باورڈر پیسٹنگ کی انڈسٹری ہے اس میں جتنے بھی کنٹامینٹ ہیں وہ سارے ہیں اس کے سراؤنڈنگ میں ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن پر رکھتی ہیں اور ایکسٹریم ٹمپریچر اس سائیڈ کا ایکسٹریم ٹمپریچر کے ہے تاکہ اس کو منٹلیشن کے تھو جو ہے نا وہ ہم اس کے ٹمپریچر کو کنٹرول کریں کسی بھی طریقے سے اور آگے پھر اس اسی روم کی جو ہے وہ منٹلیشن اویلیبال ہے یا نہیں ہے کجی ایسے بھی بلکل کنجسٹر سے کمپریسر روم سیلیکٹ کر رہتے ہیں جہاں پہ بلکل ایکسس نہیں ہوتی کسی بھی طرح کی فریش شیئر کی انٹری کی یا ہارٹ ایر کی نکالنے کی تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ذہن پر رکھنی ہے اور اس کے بعد آپ کا آلٹیچوڈ یہ کامن سی چیز ہے کہ کس آلٹیچوڈ کے پر اس مشین نے رن کرنا ہے یہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ سائیڈ کنڈیشن کو ذہن پہ رکھ کے ہم نے کمپریسر کی سائزنگ کر لی ہے جیسے جیسے آلٹیچوڈ بڑھتا ہے ویسے ویسے ہی ہمارا ایٹماسفیرک پریشر جو ہے جو سک کرنا ہے اس کمپریسر نے وہ کم ہوتا ہے وہ ڈیٹریٹ ہوتا ہے اور جیسے اس کا انلیٹ پریشر کم ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کی آؤٹپوٹ ایفیکٹ کرے گی کیونکہ جو ہم نے پہلے سٹینڈر پڑھا ہے کہ ایٹماسفیرک پریشر فورٹین پوائنٹ سیون پی ایس آئی یا ایکل ٹو ون بار ایٹماسفیرک پریشر ہے تو اس سکشن ایئر کو اس نے انہیل کرنا ہے اس کمپریسر نے اور اس کو کمپریسر کرنا ہے آپ ٹو آپ ٹو سیون بار سیون بار تو جو کلکلیشن ہم نے دیکھی اس میں آپ کے ون کلو وارٹ کا نظیم ہو رہے ہیں ایک کیوبک ایئر کو کمپریس کرنے کے لیے ابھی سائٹ کنڈیشن میں ایکچول کنڈیشن میں اگر دیکھا رہے تو اگر آپ کا آلٹیچوڈ ہائر ہوتا ہے ہائر ہوتا جاتا ہے تو آپ کا ایٹماسفیرک پریشر جو ہے وہ وہ بھی کم ہوتا جائے گا وہ فورٹین پوائنٹ سیون کی بڑھا ہے سے کہ آپ کا بارہ پی ایس آئی ہو گیا تو جو وہ ڈیفرنس آرہا ہے ٹو پوائنٹ سیون پی ایس آئی کا تو ڈیفنیلی اس کمپریسر کو سیکشن کے لیے ہی ایر اگر کم دی جائے اس کو سفوکیٹ کر دیا جائے تو اس نے آوٹپوٹ بھی پھر اسی حساب سے تھوڑا سا ڈیپریشیٹ کا جانی ہے تو یہ جو آلٹیچوڈ کا رول ہے اس میں اس کا بڑا امپارٹنٹ رول ہے اسپیشلی جو بگر مشین ہیں جو آپ کی سنٹیفیوگل ٹیکنولوجی ہے جو تربو مشین ہیں جن کا جو فلو ریٹ ہے اب آف تھوزنٹ سی ایف ایم ہے اس پر بڑی ڈراسٹکلی بندے کے ساتھ جو ہے اس طرح کے ایکسپینس ہوتے ہیں کہ یار یہ اس کے لیے ڈیزائن نہیں تھی یہ اس کے لیے ڈیزائن نہیں تھی جہاں ہم نے انسٹال کر دی یہاں ریلٹیف ہمیڈیوٹی بڑھ گئی آلٹیچوڈ کا ڈیفر آ گیا تو وہ آوٹ پوٹ پھر اس کی اس حساب سے کم ہوتی ہے اور یہ آلٹیچوڈ جو ہے نا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی موٹر پہ بھی اور اگر انجن ہے تو انجن کی بھی جو ہے نا کمبسچن پہ وہ بھی ایفیکٹ کرتا ہے کیونکہ ایٹماسفیرک پریشر سے ہی کمبسچن ہوتی ہے تو یہ ساری چیزوں میں اس کا بڑا وائٹل رول ہے جیسے جیسے آلٹیچوڈ بڑھتا ہے آپ کا پریشر کم ہوتا ہے اور آپ کے تمپریچرز بھی کم ہوتے ہیں اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا ٹیبل ہے اس ٹیبل کو اگر دیکھا جائے تو جیسے ہی آپ کی ہائٹ بڑھتی ہے ہائٹ بڑھنے کے ساتھ آپ کے ان لیٹ کم ہوتے ہیں ان لیٹ کم ہوتے جاتے ہیں پریشر کم ہوتا جاتا ہے اور تمپریچر بھی ڈیفینیٹلی اس حساب سے کم ہوتا جاتا ہے جیسے جیسے ہائٹ بڑھتی ہے تمپریچر بھی کم ہوتے ہیں اور ان لیٹ بھی بڑھتا جاتا ہے یہ سٹنڈرڈ زیرو جو ہے یہ سی لیبل کا ہے یہ سی لیول کا ہے جہاں پہ ایٹموسفیرک پریشر جو ہے وہ ون پوائنٹ زیرو ون تھری بار ہے تو ابھی ہماری لوکیشن اسی یہ اراؤنڈ ہے پاکستان کی جیوریجیکل جو پوزیشن ہے اس پہ ہم سی لیول سے تھوڑے پلس منس ہیں لیکن اباؤٹ ون بار کے ہیں ون بار کے ہیں اگر اس کو دیکھا جائے تو جیسے جیسے اوپر جاتے جائیں گے آپ کے کمپریسر کی کی ایفیشنسی کم ہوتی جائے گی کم ہوتی جائے گی اور جیسے جیسے ہم سی لیول سے اگر نیچے جاتے ہیں تو ہمیں اس کا ان لیٹ زیادہ ملے گا اس کی سیکشن جو ہے وہ زیادہ ملے گی زیادہ ملے گی اور ٹمپریچر جو ہے وہ بھی چینج ہوگا لیکن مینلی کمپریسر کے لیے ہمیں ان لیٹ پریشر کی کنڈیشن جو ہے نا وہ دیکھنے پڑیں گے اس ٹیبل کو گر آپ دیکھیں تو یہ سب شو کر رہے ہیں تو چوز گر ایٹ کمپریسر ویڈا ایپی انڈ کنڈیشن ڈیفر پرام دو سٹیٹیڈ آن ڈیٹا شیٹ فیکٹر شکو بھی ٹیکن ان کارسوی آئیڈ آباب دا سی لیول ہم نے اس میں آئی آلڈی جو نے دیکھنا ہے کہ ہم سی لیول سے کتنے آباب ہیں اور اس کی ایمیانڈ کنڈیشن کیا ہے ہمیڈیوٹی کیا ہے ہمیڈیوٹی کا بڑا وائٹر رول ہوتا ہے کمپریسر کی سیلیکشن میں کیونکہ جتنی اتنی ہمیڈیوٹی زیادہ ہوگی اتنی اتنی آپ کی ایئر کی ایف ایڈی کم ہوگی اور اس کے بعد ٹمپریچرز گیا ہیں وہاں کے اس حریر کے اور پھر ٹائپ آف کمپریسر کے پاور سورس اور یہ ایف ایکٹر جو ہیں یہ پرملری ایف ایکٹ کریں گے آپ کے میکسیم ورکنگ پریشر کو اس کی کپیسٹر کو اس کی پاور کنزیپشن کو اس کو کولنگ ریگوائرمنٹ پر یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی ایف ایف ایکٹ کریں گے جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی ورکنگ پریشر کے میکسیم ورکنگ پریشر اگر آپ کا آلٹیچوٹ کام ہوتا جاتا ہے اور ہم نے جو کمپریسٹر سیلیکٹ کیا ہوا ہے اس کو یہ کنسیڈر نہیں کیا کہ اس نے اس الیویشن پہ جلنا ہے اس کی انسٹالیشن اس جگہ پہ ہے تو پھر تو فیزیبل ہے اگر اس کے ڈیفر کر گئی تو آپ کے کمپریسٹر کا جو برکنگ پریشر ہے جو ہم نے کلکولیٹ کیا اس سے لور ہوگا اور جس فجہ سے وہ آپ کی جو مشین ہے جس کے لیے ہم نے کمپریسٹر سیلیکٹ کیا وہ اس مشین کو ذکلی اپریٹ نہیں کر سکے گا اور آلٹی میٹلی اس کے ساتھ ساتھ اس کی کپیسٹی جو ہے جو ہم نے ایف ای ڈی اس کا کلکولیٹ کیا وہ ڈیفنیلی جب ڈیپریشیٹ کرے گا اپنا پریشر کو بھی لور سائٹ پہ اور آوٹ پڑ کو بھی تو اس کی کپیسٹی بھی اس کے ساتھ میج نہیں کرے گی اور اس کے ساتھ ہی آپ کی پاور کنزپشن جو اس نے اس کو چلانے کے لیے جو اس کی پراسس کے لیے جو پاور کی کلکولیشن کی ہوئی ہے تو وہ پاور کنزپشن میں بھی چیننگ آئے گی مطلب پلس سائٹ پہ جائے گی اور یہ ساری چیزیں آپ نے جو ہے نا وہ دیکھنی ہے کہ یہ ساری چیزیں اس سے آلٹی چوٹ کے ساتھ افیکٹ کرتی ہیں اور اس کو کرنا ہے اسی حساب سے جس 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 پوزیشن پہ ہم لوگ جو ہے وہ اس کو انسٹال کر رہے ہیں وہ جو اس سے پہلے ہم نے اس کی کلکولیشن کی بات کی تھی کلکولیشن کے لیے ہم نے پریکٹیکل جو ہے اس کے لیے ٹائم مختص کیا ہوا ہے اس کے بعد جو تھرڈ سیشن ہوگا ہمارا اس میں ہم اس کی جو پریکٹیکل ایکزیمپلز ہیں اس کو سالٹ کریں گے جو ایف ایڈی اور پریشر ڈیلٹا پی پریشر ڈراپ یہ جو ابھی جو ہم نے پڑھا ہے اس کے بارے میں ایکزیمپلز ہیں پریکٹیکلز ہیں وہ ہم نے اگلے سیشن میں جو ہے نا وہ ڈسکرس کرنے ہیں اور اس کی ایکسرسائز بھی کرنے ہیں سٹوڈنٹ کے ساتھ مل کے کہ کیسے کیسے ہم نے اس کو کلکولیٹ کرنا ہے کمپریسر کو کیسے سیلیکٹ کرنا ہے ڈرائر کو کیسے سیلیکٹ کرنا ہے اس کی پریکٹیکل نیکسٹ جو سیشن ہوگا ابھی اس کے بعد ہمارا اس میں ہم یہ اس سے ساری چیزیں پڑھیں گے تو بی پریپیر ایوری سٹوڈنٹ لاس جو سیشن ہوگا ابھی دس بھی اس کے بعد ہی پچیس کے بعد دس پچیس پہ ہم ختم کریں گے اس کے بعد پھر چلیں گے اس میں وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ ایکزیمپل ہم نے سالوڈ کرنے ہیں اور اس میں آپ کی پارٹیسپیشن بہت ضروری ہوگی سب سٹوڈنٹس کی یہ اسی آلٹیچوڈ کے ساب سے ایک سوڑ سا ٹیبل ہے جو کہ یہ شو کر رہا ہے کہ کتنے آلٹیچوڈ پہ جا کے کتنا وہ ریڈیکشن کرتا ہے اس کے فلو میں اس کے جو ہے نا وہ ایف ایڈی میں یہ شو کر رہا ہے جو کرتا ہے اور مختلف قسم کی کمپریسر کا جیسے پہلے میں نے بتایا نا کہ آپ کے یہ سنگل سٹیج اور ٹو سٹیج جو جو کمپریسر ہیں ان کی آؤٹ پوٹ بڑی کام ہوتی ہے پسٹن ٹیکنالوجی میں تیس پی ایس آئی تیس سی ایف ایم فارٹی پی سی ایف ایم تو اسی حساب سے جیسے جیسے ہمارا پر ون تھوزنڈ میٹر آلٹیچوڈ انکریز کرتا جائے گا آلٹیچوڈ ہمارا انکریز کرتا جائے گا اباب سی لیول سے ہم اگر پر ون تھوزنڈ میٹر اباب اس کی لگاتے ہیں تو تو یہ ایک چھوٹا سا کمپریسر جو ہے نا وہ کتنا ایف ایٹی ریڈیوز کرے گا اور اس کا اب کتنا ماس فلو ریڈیوز کرے گا یہ ایک ایک ایم پل ہے آلٹیچوڈ کے حوالے سے کہ جیسے جیسے آلٹیچوڈ ہمارا انکریز کرتا جاتا ہے ویسے ویسے ہمارے کمپریسر جو ہے وہ ڈیپریشیٹ ہوتے جاتے ہیں اس کی ایف ای ڈی کم ہوتی جاتی ہے آلٹیمیٹلی اس کے ساتھ پریشر کو میٹ کرنے کے لیے زیادہ کلو آٹ یا زیادہ انرجی جو ہے وہ لگانی پڑتی ہے تو یہ سب کمپریسر کا ایک ڈیٹا دیا ہوگا ہے یہ آٹھ تھاؤزینڈ میٹر کے بعد اگر دو سو ٹو تھاؤزینڈ میٹر پہ ہوتا ہے تو آلٹیمیٹلی یہ ڈبل ہو جائے گا پوائنٹ سکس پرسنٹ جو ہے فیڈی جس پہ وہ ڈیزائن ہے اسے کم دے گا تو اس کو میٹ کرنے کے لیے پھر ہمیں کیا پیچھے فورس جو ہے وہ زیادہ اپلائی کرنے پڑے گی فورس ان شیپ آب اس کے ڈرائیور کی ہے وہ کس ڈرائیو سے چلتی ہے میں لیے الیکٹر سے ہی برکیں کرتے ہیں تو الیکٹر موٹر میں آپ کی ڈبل جو ہے نا وہ اسے اس کو پاور لگانے پڑے گی اس اس ایف ای ڈی کو میٹ کرنے کے لیے اگر آپ کا آلٹیچوڈ جو ہے وہ انکریز کار رہا ہے جہاں پر آپ کا کمپریسر لگا ہو ہے یہ ٹو سٹیج میں پھر ٹو سٹیج پسٹن کمپریسر میں اتنے پرسنٹ یہ آپ دیکھیں کہ پسٹن کمپریسر میں کافی بڑے فگر ہیں اور سنگل سٹیج آئل فری میں پوائنٹ ٹری ہے اور یہ اپنا جو کیا کرتے ہیں کہ پسٹن کمپریسر ہے اس کے زیادہ بڑے فگر ہیں ٹھیک ہو گا سٹوڈینٹس ابھی ہم اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ دوبارہ پریکٹیکل پریکٹیکل جو ہے سیشن وہ سٹارٹ کریں گے اس میں یہ ساری جو ایکزمپل جو ہیں ایف ایڈی اور پریشر ڈراب اور یہ یہ ساری کلکولیٹ کریں گے تو اس کے لیے ابھی ہم دس منٹ کی بریکٹیں دس منٹ کے بعد لاس سیشن ہوگا سر کوئی قویسٹنز لے لیں جی قویسٹن ابھی لے رہے ہیں ابھی بتا دیں اس کا جواب دے دیا جائے پھر سر یہ ہمیڈیٹی کی وجہ سے ایف ایڈی کیوں کام ہوتی ہے اس کی کیا ریزن ہے یہ میرا سوال ہے اور دوسرا پریشر پریشر جب پرلل پائیس میں ہوتا ہے اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے پرل پائیس میں پریشر اگر ایڈ بار انلٹ ہے تو آٹلٹ بھی اگر تین برانچز ہیں تو تینوں پر آٹ پریشر ایڈ بار پریشر آ رہا ہوگا یا پھر ڈیفرنٹ آ رہا ہوگا اور